سبکرائب بھی کیجئے نو مہینے کی بچی کو ریپ کیا جائے گا صرف اس لیے کہ انہوں نے محمد شامی یا محمد سامی نام کے مسلم کرکیٹر کو فیور کر دیا اب یہ ماجرہ کیا تھا میں اس لیے بتا دوں کیونکہ ہماری قوم میں جاہلوں کی قوی نہیں ہے ہم ہر چیز موبائل پہ دیکھتے ہیں نیوز نہیں دیکھتے اس لیے نیوز بتانی پڑتی ہے جاہلوں کو کہ پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ ہوا دفع کیجئے میچ کو اس میں پاکستان جیت گئی وہ بھی دفع کیجئے جیتنے کو مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے مسلمان ہندوستانی کرکٹر کو اس بات کا الزام دیا گیا کہ وہ خطارے اس لیے ٹیم ہار گئی تو سب سے بڑی موڈی گورنمنٹ شیم شیم اس کے بعد جب ویرات کولی جو ہمارے کیپٹا نے انہوں نے اس بات کے خلاف بات کری کہ کھیل کھیل ہوتا ہے اسے مذہب سے نہ جوڑا جائے تو ان کو انٹرنیٹ پہ نامہینے کی بچی کی ریپ کی دھمکیاں ملنے لگیں دوسری موڈی گورنمنٹ شیم شیم امیت شاہ کو تو ڈوب کے مرنا چاہیے مگر مجھے لگتا ہوں اسے ڈوبنے کی جگہ نہیں مل رہی اور تیسرا موڈی امیت شاہ جتنی ہم شیم شیم کر لیں خیر جب تک یہ گورنمنٹ نہیں گرے گی شیم شیم ہوگی اور گرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ جو گا وہ تو پوری ہندوستان دیکھے گا انشاءاللہ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دے باتیں کہاں ہے ہماری قام مسجدیں جل رہی ہیں تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہو لانت ہے میری قام کے سب سے زیادہ امیر طبقے پر جو عیش میں ہیں اشرت میں ایک دن کے لیے دکان نہیں بند کر سکتے ایک دن کے لیے نوکری کی سیلری نہیں کٹوا سکتے ہم عورتیں یہ غریب ہیں ہم سب جو کھڑے ہم غریب ہیں ہم میں کتنی بیواء ہیں یہاں پر جو اپنا گھر چلاتی ہے مگر ہم یہاں سڑکوں پر کھڑے اس لیے حشر کے میدان میں اللہ ہمیں تو بھیج دے گا تم کھڑے رہو گے جواب دینے کے لیے سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ نریندر موڈی اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے وہ کسی بہت بڑی پارٹی میں فنکشن میں کھانا کھا رہے ہیں اور کہیں بیٹھ کے ہسی مزاک اور ٹھٹالی میں مصروف ہے وہ اس وقت ویٹیکن سٹی پاپ سے ملنے گئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ کلائمیٹ چینج کی سمیٹ میں حصہ لے رہے ہیں ان کو شرام آنی چاہیے پہلے ملک کے حالات سمالنا موڈی جی پھر کلائمیٹ چینج کی باتیں کرنا ہمیں تکلیف ہے اور ہمیں بہت تکلیف ہے وہ وقتن فوقتن نکلتی رہے گی دیکھئے میں آپ کو ایک بولوں سر فروشی کی تمناب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ہمارا پروٹیسٹ نہیں رکے گا میں بھارت کی بیٹی ہوں گورنمنٹ گرانے نکلی ہوں ہم بات کرتے ہیں گودی میڈیا کی تو میڈیا سے پہلے ہم نے گودی لگا رکھا ہے تو یہ بات تو مہیں صاف ہو جاتی ہے جو لوگ گودی میں بیٹھے ہیں اور جن کو پالا جا رہا ہے جن کو بوٹل میں دودھ ڈال کے نپل لگا کے پلایا جا رہا ہے تو اس سے آپ کیا امید رکھتے ہیں کیا امید کرتے ہیں آپ وہ تو ابھی بچی ابھی تو پالا جا رہا ہے ابھی تو چلنا سکھایا جا رہا ہے ان کو تو یہ تو کرپٹ ہے ان کے اوپر تو ہم یقین کرتے ہی نہیں ہے ہم تو تھوکتے ہیں ان لوگوں کے اوپر ان کے چینل دیکھنا ہم لوگوں نے بند کر دی ہم انہیں سنتے ہیں نہ ہم انہیں دیکھتے ہیں